موسیقی 24 اکتوبر 1954 کو گورنرل جنرل کلام محمد نے پہلی دستورس آسمبلی کو برطرف کر دیا کیونکہ 20 سبتمبر تقریباً ایک ماہ چار دن پہلے بغیر مشورے کے آپ پرادو کا قرون بھی منصور کر چکے تھے سپیکر اسیمبلی تمیز الدین نے اس اقدام کو سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا جس نے گورنرل جنرل کے اقدام کو غیر آئینی قرار دیا حکومت نے اس فیصلے کے خلاف فیڈرل پورڈ میں اپیل دائر کی چیف جسٹس محمد منیر نے نظریہ ضرورت کے تحت حکومت کے اقدام کو درست قرار دیا ملہ غلام محمد نے میئی 1955 کو سبائی اسیمبلیوں کے عراقین کا ایک کنونشن کراچی میں منقد کیا جس میں اسی عراقین پر مشتمل دوسری دستور سا اسمبلی کا انتخاب کیا گیا جس میں چودہ عراقین کا تعلق مشرق پاکستان اکیس پنچاب پانچ سندھ اور دس کا تعلق دیگر علاقوں سے تھا سیاسی لحاظہ مسلم لیگ کے پچیس عوامی لیگ بارہ یونائٹڈ فرنٹ سولہ اور ستائیس عراقین دیگر جماعتوں سے اسیمبلی کے رکن بنے بوغرا وزارت کے خاتمے کے بعد گیارہ اغسط 1955 کو چودری محمد علی نے وزارت تشکیل دی جس میں دو جماعتیں اکٹھی ہو گئی تھی مسلم لیگ اور یونائٹڈ فرنٹ جو کہ بارہ دسمبر 1956 تک جاری رہی ان تیرہ ماہ کے دوران ملک میں کئی سیاسی تبدیلیاں آئیں جس میں ملک علاق محمد کا استیفہ ون ڈے یونٹ کیام 1956 کے دستور شامل تھے ملک علاق محمد کو تو ان کی صحت نے دھوکہ دے دیا وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور محمد علی بی پانچ اکتوبر 1955 کو مستعافی ہو گئے اور سکندر مرزا نے ان کی جگہ حلف اٹھایا چودری محمد علی کی وزارت کا سنہری کارنامہ 1956 کا آئین تھا جو دوسری دستور ازاز سمڈی نے آٹھ جنوری کو منظور کیا تھا جو کمینل جنرل نے دو مارچ تک اس میں توسیق کر دی اور 23 مارچ کو یہ ملک میں نافذ ہو گیا اور جس کے آئین کچھ اس طرح سے تھے جو کہ تقریباً دس نمبروں پر مجتمل تھے اور وہ کچھ اس طرح سے تھے نمبر وان یہ ایک تحریری آئین تھا جو کہ تیرہ حصوں چھے شڈیولز اور دوسو چونتیس دفعات پر مجتمل تھا نمبر دو اسمبلی کے عراقین کی دو تہائی ایکسریت کے ساتھ اس میں ترمیم کی جا سکتی تھی ورنہ نہیں یہ چینج نہیں ہو سکتا تھا نمبر دین قرارداد مقاصد کا استطایہ اس میں شامل کیا گیا تھا نمبر چار این کے تحت ملک میں وفاقی نظام اور پارلیمانی طرز حکومت قائم کیا گیا تھا نمبر پانچ وفاق کا سربراہ صدر اور حکومت کا سربراہ وزیر آزم تھا نمبر چھے ملک میں ایک ازاد عدلیہ قائم کی گئی جو کہ ایک سپریم کورٹ دو دہائی کورٹس اور متحد عدالتوں پر مشتمل تھی نمبر سات این کے تحت شہریوں کو بنیادی حقوق کی زمانت دی گئی نمبر آٹھ اردو اور بنگالی کو ملک کی قومی زبانیں قرار دیا گیا نمبر نو ملک میں یک ایوانی پارلیمنٹ تشکیل دی گئی جو کہ قومی اسیمبلی کہلاتی تھی اور یہ اسیمبلی تین سو ارکان پر مشتمل تھی نمبر دس این کا مزاج اسلامی تھا ملک کا صدر مسلمان ہونا ضروری تھا یہ اس این کی چند نکات تھے جو تب منظور ہوئے تھے سکندر مرزا کون تھے حسین شہید کی وزارت کون سی تھی ابراہیم اسماعیل چندرگر اور فیروز خانون کی وزارتیں کون کون سی تھی یہ سب کچھ جانیں گے آپ اس کے نیکسٹ پارک پہ موسیقی